اسلام علیکم دوستو میں حکیم عبدالشہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اچھا دوستو آج میں آپ کو کشت چاندی بنانے کا دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں لیکن یہ ویڈیو میری غور سے سننا اور اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور جتنے بھی حکیم حضرات بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو غور سے دیکھیں اور میرے دوسرے ویورز جو حکیم نہیں ہیں وہ بھی اس چیز کو غور سے دیکھیں اور اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو میں بالکل پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں اور آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے اس کے طریقے ہیں چار ایک تو ہے جریان صورت انزال کو ختم کرنے کے لیے ہوگا دوسرا جو ہے نا امساک زیادہ کرنے کے لیے ہوگا تیسرا جو ہے نا جو آسابی کمزوری کا شکار ہے اس کو محرک بنانے کا طریقہ میں اسی ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں محرک بھی ہوگا اور جو شوگر پیشنٹ ہے ان کی شوگر ریورس کرنے کے لیے کشت چاندی سے علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ یہ بنائیں گے آپ کو ریزلٹ ملے گا اور میری ویڈیو آپ گوھر سے انٹ تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے چاندی کا سکے لے لیں ایک طولہ لے لیں اس کو آپ نے برادہ کرنا ہے ریتی سے جیسے دیکھیں ادھر سے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کو آپ نے برادہ کرنا ہے برادہ کر کے آپ نے اس کو الگ رکھ لینا ہے اب بات آ کے رکے گی کہ اس برادے کو ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے کشتہ تو کر لیتے ہیں آپ لیکن اس کا تاثیر کا تو بتا نہیں تاثیر آپ نے چیز کرنا ہے کس بیماری پر آپ نے اس کو جوہینے لے کے جانا ہے کس بیماری کا آپ نے گنٹرول کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس بیماری پہلے پہلے آتا ہے شوگر والوں کے لیے شوگر والوں کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ برادہ جوہینہ کر کے جامن کے پتے لے لیں یا چھلکا لے لیں ان کو آپ اتار کے کوٹ لیں کوٹ کے اس سے ایک تولہ اگر آپ کا چاندی کا برادہ ہو یا سنیار سے بھی آپ برادہ کرا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ خود کریں سنیار بھی کر دیں گے تو اس کا برادہ کر کے آپ نے جامن کے پتے یا چھلکا اس کو آپ نے کوٹنا ہے کوٹ کے اس سے پانی نکالنا ہے چوبیس میلی لیٹر ایک تولہ جو ہے برادے پہ چوبیس میلی لیٹر اس کو آپ نے خرل کرنا ہے اس برادے میں آپ نے خرل کرنا ہے اچھے خرل میں ڈال کے یوں گھسنے والا نہ ہو ایک ایک کترہ ڈال کے اس میں خرل کرتے جائیں وہ چوبیس میلی لیٹر جو پانی ہے اس میں ختم ہو جائیں اس کی آپ نے ٹکی بنا لینی ہے یہ دکھا رہا ہوں میں اس طرح آپ نے ٹکی بنا لینی ہے ٹکی بنا کے آپ نے اب اسی جامن کے نوہتے میں رکھ کے گیل حکمت کر کے اس کو چار کلو کی آگ دینی ہے زیادہ ہر کل نہیں دینی نہیں تو چاندی پگل کے اکٹی ہو جائے گی اس کو آپ نے چار کلو کی آگ دینی ہے اس کو آپ چار کلو کی آگ دے کر پھر نکالیں پھر ویسے آپ نے جامن کا چھلکہ اتارنا ہے یا پتے اتارنے ہیں اس کو پوٹ کے چوبیس میلی لیٹر پانی نکالنا ہے دوبارہ خرل کریں اسی طریقے سے آپ دوبارہ گیل حکمت کریں گے پھر چار کلو کی آگ دیں گے اسی طرح آپ نے نو آگیں دینی ہیں ہر بار نکال کے آپ نے پھر دوبارہ چھلکہ اتارنا ہے یا پتے اس کا پانی نکال کے چوبیس میلی لیٹر میں خرل کرتے جانا ہے نو آگ میں یہ بلکل پیور کشتہ ہو جائے گا آپ شوگر والے مریض کو اکتالیس خوراک دیں چالیس سے اکتالیس ایک چاول خوراک آپ نے دینی ہے رات کو مکھن میں رکھ کے کھانے کے بعد استعمال کرے اوپر دودھ پیے بلائی کٹ لے ٹھیک ہے یہ ہو گیا شوگر کے علاج کا جو ہے نا شوگر کا علاج میں نے بتایا ہے کشتہ چاندیسے اس کی ایک تو مسانہ مضبوط ہوگا جو شوگر جو ہے نا پہلے مسانے کو ڈیمیج کرتی ہے اور اس کی مردانہ پاور جو ہے نا کمزور پڑ جاتی ہے دوسرا شوگر کی مریض جو اتنے بھی ہیں ان کو پس سن کا مسئلہ زیادہ آ جاتے ہیں جرسیم ڈیڈ ہوتے ہیں مادہ پتلا ہو جاتا ہے پھر نہ مرتی آتی ہے تو یہ اس کا مادہ بھی گڑا ہوگا مسانے کو بھی مضبوط کرے گا اور یہ خوش کشتہ ہوگا ٹھنڈا خوش شوگر کو ریورس کر کے کٹرول پہ لے گا اور کوا دباہ بھی بحال ہوگی اور اس کی طاقت بھی بحال ہوگی کیونکہ شوگر کا میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کے لیے جتنے مجھے کالز آ رہے ہیں جس کے میں اسی پرسنٹ لوگ شوگر کے مریض ہیں تو میں کشتہ اس کے صاحب اولاد بھی ہوں گے یہ کشتہ ان کے لیے اگر آپ نے صورت انزال جریان کا مسئلہ ہے آپ یہی کشتہ اس کو بھی دے سکتے ہیں یہ خوشک ہے ٹھنڈا ہے کترے آنا بھی بند ہو جائیں گے اور جن کے جو ہے اولاد نہیں ہو رہی جرا سے شوگر بھی نہیں آئے اولاد نہیں ہو رہے تو اس کے لیے دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ نے برادہ کرنا ہے آپ جو پٹ دے رہے ہیں ہم جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ جامن میں ہم پٹ دے رہے ہیں اس کو آپ نے پٹ جو کاسمی ہے شتالہ میں لگی ہوتی ہے برسین بھی کہتے ہیں اسے اس کو نکال کے اس کو کوٹ کے اس کا آپ نے پانی نکالنا ہے چوبیس میلی لیٹر اسی میں آپ نے خرل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے ایک دم نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا خرل کرتے رہیں گے یہ ٹکی بن جائے گی پھر تین کلو کی آگ دیں تین کلو کی آگ آپ نے دینی ہے اسی طرح نو آگے دینی ہے دوبارہ جیسا کہ وہ جامن میں کیا تھا اب ہم کاسمی میں کر رہے ہیں اس سے جرسین جو ہے نا جو کہ دماغی طور پر جو کہ حرام مغاج میں ہماری طب میں جو کہا جاتے ہیں اب بتا نہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں بن پاتے جس کا شروع سے بلکل ٹھیک ہے لیکن جرسین کاؤنٹ میں نہیں آ رہے تو وہ یہ استعمال کرے صورت انزال کیلئے عظیم چیز ہے زکاہ حص کے لئے عظیم چیز ہے مادہ منی کم ہے اس کے لئے عظیم چیز ہے یہ کاسنی والا طریقہ وہی ہوگا لیکن جامن نہیں دیں گے پھر کاسنی اب توڑ کے اسی طریقے سے کریں گے کاسنی کو نو آگے دینی ہے کھانے کا طریقہ پھر بھی یہی ہے رات کو مکھن کے ساتھ لیں کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ اب آگیا تیسرا طریقہ جو کہ انتشار جس کو کم مارا ہے چاندی کو اب انتشار کی طرح مہرے کشتہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ لے لیں کچھی ادرک اس کو کوٹیں گے چوبیس میلی لیٹر اس کا رس نکالیں گے ادرک کا پانی نکالیں گے نکدہ ایک سیٹ پہ رکھیں گے اس کو پھینکنا نہیں ہے اس برادے کو جو برادہ ہم نے پہلے کیا ہے اس کو اس میں کھرل کریں چوبیس میلی لیٹر آپ کا پانی جو ہے نا جو ختم ہو جائے ہو گیا جی ادرک کے پانی کا ٹکی بنا کے تین کلو کی آگ دینی ہے آپ نے پھر اسی طرح آپ نے نو آگے دینی ہے اس کو اتار کے گیل حکمت کرنی ہے پھر آگ دیں تین کلو کی پھر نکالیں توڑ کر نکالیں اندر سے وہ ٹکی ہوگی اس کو پھر کھرل کر کے آپ نے ادرک کا پانی چوبیس میلی لیٹر لینا ہے ادرک کو کوٹ کے چوبیس میلی لیٹر لینا ہے چوبیس میلی لیٹر لے کے آپ نے پھر وہ جو کوٹا ہوا ہمارا چاہے جامن کا ہے یا پھر کاسنی کا ہے یا پھر وہ جو کچھرا ہوگا پانی نکلا ہوا اسی کے نگدے میں رکھنا ہے آپ نے نگدے بھی اسی میں رکھنا ہے نگدے کا وزن ہونا چاہیے ستر گرام بار بار کہہ رہا ہوں نگدے کا وزن ہونا چاہیے ستر گرام جامن کے نگدے میں دیں گے جامن کا پانی میں کھرل کریں گے جامن کا نگدہ میں دیں گے ستر گرام کاسنی کے نگدے میں اگر آپ کو کھرل کیا ہے پانی میں تو کاسنی کے نگدے میں آپ ستر گرام دیں گے اس کا اور تاثیر چاہیے نہیں کرنا اگر آپ دیں گے ادرک کے پانی میں محرک بنانا ہے بھئی انتشار بھی ٹائٹ ہے اور جو یہ چالیس سال سے زیادہ دیا جاتا ہے کیونکہ آج کل گرمیاں ہو رہی ہیں جو کے آسابی کمزوری کا شکار ہیں اس کو آپ نے دینا ہے پھر اس کو کھرل کر کے آپ نے ادرک کے نگدے میں گیل حکمت کر کے تین کلو کی آگ دینی ہے پھر نکالنا ہے پھر وہی عمل کرنا ہے دوبارہ سے ادرک کا پانی نکالنا ہے اس کو کوٹ کر پھر آپ نے گیل حکمت کرنی ہے پھر اسی طرح آپ نو بار کریں گے کشتہ ہو جائے گا اس کو کسی قسم کے چیک کرنی ضرورت نہیں ہے یہ پیور کشتہ ہوگا اور اس کو آپ جو آسابی کمزوری والا کرے گا ادرک کے پانی میں وہ ہم بزن امبر ہم بزن امبر اس میں مکس کر کے جو تازی خوراک نکالیں گے ہم بزن مکس کر کے جتنا اب ایک چاول خوراک ہے ہم بزن اس کی امبر مکس کر کے گولی بنا کے آپ کھائیں اوپر دودھ پی لیں وہ بھی رات کو عمل ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ رات کو مکھن میں رکھتے دودھ کے ساتھ کھائیں اب آگیا امساک میں لمبی ٹیمنگ ہو طاقت بھی انتشار بھی خوب ہو تو وہ بھی چاندی کے کشتے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی حکیم نہیں بتائے گا آپ کو کہ آپ نے کرنا ہے دھتورے کے ڈوٹے کچھے توڑنے ہیں اس کو کوٹ کر طریقہ یہی ہے برادے میں ڈال کے چوبیس میلی لیٹر اس کا پانی نکالنا ہے دھتورے کے ڈوٹے کوٹ کر اس میں گھرل کرنا ہے ٹکی بنانی ہے ٹکی بنا کے بلکل اچھی طرح ٹکی بنایں بنا کے دھتورے میں آپ چار کلو کی آگ دیں گے اسی طریقے اس کو آگے دیں گے آپ نے سات دھتورے کی آگے سات ہیں وزن چار کلو آگ دیں گے اس سے ایک کلو کیا ایک پو بھی اوپر نہ ہونا چاہیے جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس سے آگے دیں گے آگ پھر آپ کا کچھ تا خراب ہوگا اس کا ذمہ دار معینی تول کے دینا ہے جو طریقہ دیا ہے پورا کرنا ہے اسی طریقے دیں گے دھتورے کا پانی نکالیں کھرل کریں گولی بنا کے اسی دھتورے جو اس کے ڈوڑ لے کا جو کچھرا ہوگا پانی نکل ہوگا اس کے نکدے میں رکھ کے گیل حکمت کر کے آگ دیں چار کلو کی آگ دیں پھر چار کلو کی آگ دیں گے یا ٹھنڈی ہو جا نکال کے پھر وہی دھتورہ اس کی اتنی آگے دیں گے رات کو اس کی خوراکیں پونہ چاول پونہ چاول اور خوراکیں وہی ہوگی چالیس سے اتالیس پونہ چاول آپ کو دیکھیں ریزلٹ ملتا ہے یہ میرا آزمودہ ہے اور حکیم حضرہ چھپاتے ہیں کیونکہ میں کچھ دن بعد چینل سے ویڈیو بنانا ختم کر رہا ہوں میرا کوئی ذریعہ مواش نہیں تو میں ایک شوقین بننا تھا آپ کو دیرہ تر کچھ لوگ مجھ پر تنقید کر رہے تھے کہ آپ نے یہ کیا ہے جی وہ کیا ہے جی فیلانے شاید ان کی روزی کا مسئلہ ہے میں نہیں چاہتا کہ مجھے تو کافی بزرگی کی وجہ سے ویڈیو بہت نہیں دی ہوئی ہے مجھے تو میرا ذریعہ مواش نہیں ہے تو سچی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حکیم حضرات کی یہ کریں استعمال کریں اور کچھ پر میں چینل یہ بائنڈ اپ کر دوں گا چینل یہ بات نہیں کیا مطلب ویڈیو ڈیلیڈی ہوگی آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی میرے چینل سے آپ کو بنائیں گے خود بنائیں گے میں کچھ ہفتے بعد یہ ختم کر دوں گا کیونکہ آپ کو جو بھی میرے اندر جان کر یہ وہ آپ کو دے دوں اس کے بعد آپ خود بنانا باقی لوگ پارہ کا کشتہ کر رہے ہیں زور لگا رہے ہیں ان کو یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں پارہ اوریجنل ملتا ہے میرا کام ہے مجھے بتا ہے پارہ جرمن کا اچھا ہے اسے جو ہے سیلور مرکری جو ملتی ہے وہاں سے وہ پانچ ہزار کا سو گرام دیتے ہیں پانچ ہزار کا سو گرام یعنی کہ دس تولے سے کم وہ ہمیں دیتے ہیں تو مرکری اوریجنل وہاں یہاں پہ جو اسکہ پگھلا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے پینٹھے میں اس کا لیکوٹ جب بن جاتے تو وہ اکٹا نہیں ہو دائی یہ تو اڑا رہے ہیں لوگ یہاں کا پارہ ٹھیک نہیں ہے اس میں پارہ ہے پانچ پرسنٹ ہے جرمن کا ہے رہے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ جو ہے نا وہ پیور جو ہے نا مرکری وہاں سے جرمن سے ہوتی ہے اس کا پشتہ بھی ہوتا ہے اس کو اگر آپ سونے میں کریں کہ کچھ لوگ سونے میں کر رہے ہیں کہ میں کھرل کر کے سونے کا وزن ڈبل کریں یا تامبے کا وزن ڈبل کریں اللہ کے بندے یہ پارہ آپ کا کلے ڈبل ہوگا یہ پارہ اڑ جاتا ہے یہ سکہ اڑ گیا اصل چیز جو ہے نا جرمن کے کہ آپ پہلے حکیم تنقید کرتے تھے آپ یہ پارے والی کمپنی پہ تنقید کریں گے کہ شیوان صاحب آپ یہ کیا کریں ملوش شاہب آپ نے پہلے بھی کہتے ہیں ملوش شاہب آپ نے یہ کیا کر دیا آپ یہی کہیں گے کمپنیوں والے بھی تنقید کریں گے پھر آم بندہ باندھ کے آئی ڈی پہ گالیاں دے چلے جاتے ہیں تو میں مزید گالیاں کھانے سے بہتے رہے کہ دو چار لوگ ہیں بات تمیدی کر جاتے ہیں حکیم ہے مجھے پتہ ہیں گجرہ والے کی ہیں وہ حکیم نہیں جو یوٹیوب والا نہیں ہے دوسرا ہے وہ بندہ نائس ہے اچھا بندہ ہے وہ تنقید نہیں کرتا باقی جو اس کے اندر ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے تو باقی اللہ خیر کریں باقی دس ورہ کشتے رہے گئے جو آپ لوگ کو میں نے بتانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر چینل میں ویڈیو بنا نسٹاپ کر دوں گا آگے پھر اللہ مالک ہے آپ مستفید یہی سے ہونا تھانکس فر وچنگ اللہ حافظ